اسلام علیکم ویورز آج آپ کے ساتھ چنہ دال اور کیمہ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں پنجابی سٹائل میں اس کو ہم بنائیں گے دال گوشت تو ہر گھر میں ہی بنتا ہے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دال اور گوشت جب ہم بناتے ہیں تو آئل سرفس پہ نہیں آتا عجیب ایک ربڑی قسم کی دال گوشت بنتا ہے تو پرفیکٹ طریقے سے یہ تری والا دال گوشت دال کیمہ ہم نے کیسے بنانا ہے تو چلیے بڑھتے ہیں ریسپی کی طرف اگر ریسپی پسند آ رہی ہیں تو ان کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں یہاں ہم نے پریشر ککر میں یہ سارا پروسس کرنا ہے تو میں نے آئل لیا ہے ایک کپ دو میڈیم سائز کے ہم نے پیاز کو سلائس کر لینا ہے یہ پیاز بھی اب ہم نے اس آئل میں فرائے کرنا ہے لیکن ان کو فرائے ہم نے احتیاط کے ساتھ کرنا ہے بہت زیادہ ان کو اوور براؤن کی طرف نہیں لے کے جانا یہ دیکھیں یہ ہلکے ہلکے سنیرے ہونے شروع ہو گئے ہیں تھوڑی سی دیر اس کو ایک منٹ ہم نے اور فرائے کرنا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر کیمہ لیا ہے آدھا کلو 500 گرامز کیمہ ہے کیمے میں سے پانی آپ نے اچھی طرح سے نکال لینا ہے سلڈی میں ڈال کر اب اس کو آپ نے کیمے کو بھی فرائے کرنا ہے جیسے جیسے آپ اس کو فرائے کریں گے تو اس کا کلر بھی چینز ہوتا جائے گا اور آگ آپ نے اس پوائنٹ پر تیز رکھنی ہے تیز آگ پر اس کو ہم فرائے کریں گے اس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ جو کیمہ ہے یہ اپنا پانی چھوڑنا شروع کرے گا تو جب آگ تیز ہوگی تو جلدی سے یہ سارا پانی خوشک ہو جائے گا پانچ منٹ میں تمام پانی ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو پانچ سے سات منٹ فرائے کرنا ہے جیسے جیسے یہ کیمہ فرائے ہوگا آپ دیکھیں کہ یہ ریڈش گولڈن سا اس کا شیڈ آ جائے گا تو بہت ہی پیارا خوبصورت سا اس کا شیڈ آیا ہے بھنے ہوئے کیمہ کا جو ٹیسٹ آتا ہے سالن میں وہ بہت ہی آسم آتا ہے اب ہم نے یہاں پر فریش ادریک لیسن کی پیسٹ ڈالنی ہے ڈیٹ ٹیبل سپون اس کو بھی ہم نے ایک منٹ کے لیے فرائے کرنا ہے تو اچھے طریقے سے اس کی روسٹنگ ہوگی اب اس میں ہم نے کچھ مثالے ڈالنے ہیں نمک ڈالنے ہیں ایک ٹی سپون اور زیرہ پاودر میں نے ڈالا ہے ہاف ٹی سپون حلدی ڈالنی ہے ہاف ٹی سپون لال مرچ ہم نے ڈالنی ہے ون ٹی سپون اور کورینڈر پاودر ہم نے ڈالنا ہے ٹو ٹی سپون دھنیا پاودر کورما مثالہ میں نے ڈالا ہے ڈیٹ ٹی سپون کسی بھی کمپنی کا آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ان تمام سپائسز کو ہم نے ایک منٹ فرائے کرنا ہے اور یہ بہت اچھے طریقے سے فرائے ہوگی ہیں پھر اس میں ہم نے ٹیماتر شامل کرنا ہے اور ٹیماتر اس لیے ہم فوری طور پر ڈالیں گے کہ یہ مثالیں جلے نہیں تو ٹیماتر اپنا پانی بھی ریلیز کرے گا ساتھ ساتھ یہ مثالیں بھی بھونیں گے ان کو آپ نے پانچ منٹ کے لیے درمیانی آگ پر فرائے کرنا ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے آپ نے فرائے کرنا ہے کہ یہ مثالیں جلنے نہیں جائیں ٹیماتر کے ساتھ ہلکا ہلکا پانی ڈالیں پھر روست کریں پھر ہلکا پانی ڈالیں اور اس کو ٹیماتر کو اچھی طریقے سے چمچ سے تھوڑا تھوڑا اس کو آپ نے سمیش کرنا ہے پھر میں نے یہاں پر دہی لی ہے تین ٹیبل سپون اس کو بھی آپ نے فرائے کرنا ہے اور اس سے اس کا تیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اب اس تمام مکچر کو آپ نے دو منٹ کے لیے فرائے کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے گریوی کی مثالوں کی بھنائی ہوگی اب اس کو آپ نے کور کر کے پانچ منٹ کے لیے رکھ لینا ہے لیکن بیچ میں آپ نے چیک بھی کرتے رہنا ہے پانچ منٹ کے بعد اب آپ دیکھیں کہ آئل بلکل سرفس پہ آگیا ہے گریوی کی بھنائی مثالوں کی بھنائی اور گوشت کی بھنائی بہت ہی اچھے طریقے سے ہو چکی ہے یہی وہ پروسیجر ہے جو اس کو باقی ریسپیس سے مختلف کرے گا دو سو گرام یہاں پر میں نے چنے کی ڈال دیا ہے جس کو میں نے دو گھنٹے بھگو دیا تھا مکمل طور پر اب یہ پھولی ہوئی ڈال ہے اس کا پانی آپ نے نکال دینا ہے اور اس ڈال کو بھی اب ہم نے پانچ منٹ کے لیے فرائے کرنا ہے آپ نے آگ درمیانی رکھنی ہے اور اس ڈال کو فرائے کرنا ہے ہلکا ہلکا سا پانی ڈال کر اب پانچ منٹ ہو چکی ہیں اب یہاں پر ہم نے اس کو پریشر ککر میں گلانے ہیں اور میں نے دھائی مگ جو بڑے والے مگ ہوتے ہیں وہ میں نے پانی کے ڈالے ہیں لیکن اب ٹپ یہاں پر یہ آتی ہے کہ اس کی تری ہم نے کیسے نکالنی ہے تو پریشر ککر کو بند کرنے سے پہلے اس کو آپ نے کور کر کے بوائل آنے کے بعد دس منٹ تک درمیانی آگ پر پکانا ہے دس منٹ کے بعد آپ نے چولہ بند کر دینا ہے اور دو سے تین منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دینا ہے پانچ منٹ کے بعد جب آپ دھکن ہٹائیں گے تو تمام آئل سرفس پہ آ جائے گا اس طریقے کو آپ نے کیونکہ یہ مرچے پک چکی ہیں دس منٹ ہم نے اس کو پکایا بھی ہے اس طریقے کو آپ نے چمچ کی مدد سے اوپر علیدہ ایک بول میں نکال لینا ہے اس طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بعد میں یہ چنے کی دال کے مکسر کو گلائیں گے تو آئل اکثر نہ سرفس پہ نہیں آتا اب آپ نے دس منٹ کے لیے پریشر ککر میں اس کو کک کر لینا ہے دس منٹ کے بعد یہاں دیکھیں کہ یہ پچانوے فیصد گل چکی ہے صرف پانچ پرسنٹ رہ گئی ہے جو کہ ہم اس کو دم میں گلائیں گے اب یہاں میں نے آدھا کب پانی ایڈ کر دیا ہے اور اس کو ہم نے پانچ سے سات منٹ اس کو پکانا ہے اسی دوران میں جتنی بھی کنسسٹنسی کی گریوی ہمیں چاہیے وہ بھی ہم یہیں پر ڈیسائیڈ کریں گے گرم مسالہ میں نے ڈالا ہے ہاف ٹی سپون ایک میرے پاس ہری مرچ تھی اس کو میں نے راؤنڈ کاٹ لیا ہے بھاریک بھاریک وہ بھی اس میں ڈال دیا ہے اب اس کو آپ نے دم والی آگ پر رکھ دینا ہے تو پانچ سے سات منٹ کے بعد اب یہ مکمل طور پر ڈن ہو گئی ہے جو پانچ پرسنٹ ڈال تھی وہ بھی گل گئی ہے ڈال کی شیپ بھی نہیں خراب ہوئی اور یہ مکمل طور پر ڈانہ اندر سے گلہ ہوئی ہے تو کوئی کھڑی کھڑی اس کی آنکھیں نہیں نظر آئیں گی اور اب آپ نے اس کو فریش دھنیے سے ڈیکوریٹ کرنا ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت زیادہ اچھی آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے اب آپ نے اس کو سمرنگ یعنی کہ دم والی آگ پر اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اب یہ ہمارے پاس دو منٹ کے بعد یہ مکمل طور پر آئل بیز کا جو اس کے اندر تھا وہ سرفس پہ آگئے ہے تو بہت ہی شاندار سا یہ سال انتیار ہے بہت زبردست کیمہ اور دال گلے ہوئے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ریسیپی پسند آئے گی اس کو کینڈلی لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں اب جس بھی باول میں آپ نے اس کو سرف کرنا ہے تو یہ والا آپ نے جو ککر میں ہم نے سال ان تھا یہ اس کو آپ نے باول میں شفٹ کر لینا ہے اب جب آپ نے مکمل طور پر ڈال لیا ہے تو جو تری ہم نے بنائی تھی اس کو آپ نے چمچ کی مدد سے اس کے اوپر ڈالنا ہے جیسے ہم نے ہاری بنائیں یا کچھ بھی بنائیں تو اس میں ہم تری بعد میں ڈالتے ہیں اب اس کو ہلکا ہلکا سا چمچ کی مدد سے آپ نے مکس کر دینا ہے تاکہ یہ اندر تا کوئل جو ہے نا اس کا ٹیسٹ اور اس کے سپائسز بھی اس میں شامل ہو جائیں اوپر سے میں نے اس کو دھنی اور ہری میرچ سے گانش کی ہے تو بہت ہی شاندار سی یہ ڈیفرنٹ ریسیپی ہے آپ چینے کی دال کیمے کو ضرور ٹرائے کریں ملتے اگلی ریسیپی تک